سلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعایتیں ہمیشہ خوش رہیں ہستے اور مسکراتے رہیں میرے نام میرے احمان انوار اور میں احمد افری قبال اور آج ہم اس ویڈیو پرینک کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے یہ اپری بار بھائی کا اور اگل ویڈیو پسند ہے لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمیٹ میں اپنی ریہ تزار ضرور کیجئے گا کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ اور دیکھتے ہیں ہم آپ سکتے ریس کریں کہ کب یوم میں مطن کباب فور یو ماملہ کباب فور یو بہت بہت شکریہ آنے کیا موسیقی 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 السلام علیکم نمازدیک جب مونک ساتھ سری کام آن جی بلکل پرغاس بھائی یہاں سے جانا ہمیں تھوڑا ساکے جا کے لائپ لے ہیں میں ایک چلی ہمیں اس چلی میں بیٹھا ہوا اور ہم جا رہے ہیں بیم دو کی طرف نہیں نہیں آگے آپ تھوڑا سا جائیں گے نا وہ بیم دو کی شورم پہ جانا ہے ایک چلی تو یہ جی ہم پیچھے میں بیٹھے ہیں پرغاس بھائی کو آگے جوڑا ہم بتا رہے ہیں رسطہ یہ بس پاس میں آگے 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 سوڑا ہم آپ نے لائپ لے ہیں تو آج ہم جوڑا ہم جا کے بائٹ ٹک کریں گے اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہم جوڑا پہنچے اگر مومبی میں ہمیں ٹائم مل سکا تو اس کو جا وہ ٹوڑا رائٹ کرتے ہیں مومبی میں میں نے ابھی تک مومبی میں بائٹ رائٹ نہیں کی صرف جب ہم انہیں انہیں وہ ہی ایک تائم تھا تو ان کو رسطہ بتاتے جاتے ہیں تو آگ جائنا پہنچ پائیں گے ہم لوگ جی بی ایم ڈبلے کے پاس آگے ہیں اور راکیش بھائے ہیں ایک اور ڈھونڈ ہے پائک میں اس کی جو پچھی سسپینشن ہے وہ ہماری ختم ہوگی ہے تو اب ہم جا رسطہ نیا جاال ہے انہوں نے کافی کاف تہلی ہے کچھ شیپیز ہو چکا ہے گے شیپرگاگان ہو چکا ہے چاپ ہماری ختم ہو چکا ہے کچھ اور گے ہو گیا اور سسپینشن ہے گیا تو یہ جیسے ہی کریں گے ہم بائٹ کو لے کے ایک مومبائی کا چھوٹا سا جو رائے گا ابھی آپ پر کریں آپ کو دکھر نہیں کرتے ہم اس نے جیب یہاں پہ چچ لوگ جب ملے کے لی آئے تو ان لوگوں ساتھ ہم لنچ کرنے جاتے ہیں سب چلیں لنچ دے جی اس سے پہلے میں کبینہ روائل انفیلز پہ پیٹھا بھی نہیں ہوں آج میں اگران بائٹ کے ساتھ میں ہم لوگ کھانا کھانے کے لیے جا رہے ہیں ہم لوگ کھانا کھانے کے لیے جا رہے ہیں ہم نے کہا کہ اچھا ہوتا ہے سیفٹی ضروری ہے ہم لوگ صرف ایک کلومیٹر صرف رائے کر کے جائیں گے ہمارے سامنے جی جگہ یہ مجھے جہا کہ اور شوشمیتہ ہے Cari Bangalore سے تو انہوں نے یہ آرڈ کیا ہے بتائений کسو didے ہم نے سرمایی پیش آرڈ ٹھیک ہے ٹھیک ہیں یہاں پیجے تقریباً ساڑھے پانچ بچ چکے ہیں اور صبح سے ہماری بائیک کا کام جو وہ چل رہا ہے ایک چیز وہ کرتے ہیں کوئی نہ کوئی اور چیز سے وہ شوٹی موٹی نکل آتی ہے اچھی بات یہ کہ اگر ہماری یہاں سے بائیک جو ہے سیٹ ہوگی نہیں کرتی ہے آگے ہمارے جو یہاں پہ سفر ہونے والا ہے یہاں پہ ٹریول ہوگا وہ شاید ہو سکتا ہے کہ پہتر ہو سکے کیونکہ سرویس وغیرہ میں ٹائم کے ساتھ ستنا ریگلر بھی کرواتا رہتا ہوں لیکن کچھ جو پارٹس ہوتے ہیں ان کی لائک ہوتی ہے تو وہ اس سے پہلے پہلے جو ہے وہ اس چینج کروالے میں نے نکا ہے کہ جو بھی چیز سے ہے وہ شاید ہم اگلے تین چار پانچ ہزار کلومیٹر بات چین کرنی ہوگی وہ بھی یہاں پہ ہوتے ہیں تو ابھی لاسٹ سٹیجیز پہ کام چل رہا ہے اگر ہمیں مل جاتی ہے تو سکتا ہے کہ ہم کھوڑی بہت یہاں پہ جنب وہ رائٹ کر کے اس کو ٹیسٹ بھی کر سکیں امید ہے باتھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس دن تھوڑے ہیں اس لئے میں بھی جنب وہ ٹائٹ سکیزول پہ چل رہا ہوں کہ کھوڑا سکیزول پہو کھوڑا سکیزول پہ سپر بھی آپ کیا جائے تو اس ممبئی کو اور دیکھا جائے سکیزول پہوڑ سکیزول پہوڑے بسم اللہ شکریہ شکریہ سبحان اللہ عزیز سکھر لانا ہاں ساما کلانا ہاں مکرینین ہوا ہے انہا اللہ رب انہا اللہ منکالے بون یا اللہ پاک خیر خرید سے ہاں ہے یہ اپنے ڈبلی ایسے لے کے ہوتل تاکی رائے جارنا چھوٹی سی رائیڈ ہے گزرے ابھی میں نے اپنا جاوہ رائیڈنگ گیر بھی پروپر جاوہ نہیں پہنا ہوا تو تقریباً پانچ کلومیٹر جاوہ ہوتل ہے اور کوئی ٹائم کے ہو گیا سوہ چھے بچ چکے ہیں تو سارا دن جو ہے وہ یہاں پہ ہمارا جب آلماس لگ گیا ہے اس کے ہم نے یہاں پہ پے کی ہیں جی ٹونٹی فور تھاؤسنڈ روپیز آلماس بنتے تھے یہاں پہ کیا ہو گیا پہ وانوے تو نہیں ہے باقی لوگ بھی آ رہے ہیں اور اس میں جو انہوں نے میجر کام کیا نا وہ اس کی اگنیشن جو ہے سوچ خراب تھا اس کو جب وہ ٹھیک کر دیا اور ابھی ہم نے رستہ بھی ایکچری جا نا وہ اپنے لئے ڈھوڑنا ہے کہ کہیں طرح ہمیں مل جائے سہی اس کے علاوہ کلچ پلیٹیں تھیں اس کا جو ہے وہ سپرنگ تھا اور آئل چینج کر دیا پچھلے جو ہے وہ شاکس چینج کر دی ہیں تو ملا ہوتا ہے ہمارا جو ہے وہ اچھا خاصا کام نکل آیا تو اس کو جو ہے وہ کرنے میں سارا دن بھی لگ گیا اور پیسے بھی اچھے خاصے لگ گیا تو ٹونٹی فور تھاؤسنڈ شاید میرے خیال میں کوئی تین سو یورس ڈالر تو بن جاتا ہے یہ ضرور ہے کہ اگر میں یہی کام جو ہے وہ جرمنی میں یا یورپ میں کسی اور جگہ یا ایون کے میڈلیسٹ میں کرواتا نا تو پکا میرا جو ہے وہ بارہ تیرہ سو ڈالر لگ جانا تھا یہاں پہ کافی سستے میں ہو گیا ہے ڈسکانٹوں نے دیا جی مجھے کتنی دیا ہے دو ازار روپے کی لیکن جس بندے نے کام کیا تھا راکیش نے بہت اچھا کام کیا ہے اور ویڈی ڈاون ٹوار بہت نائس بندہ تھا تو اٹلیسٹ یہ ہے کہ اس نے بڑی محنت کیا میری پائٹ پہ تو اچھا لگا بہت شکریہ راکیش بھائی کا آپ جب ڈی ام ڈبلیو آئیں اسے ملاقات کبھی ہو تو میری طرف سے جران کا شکریہ آدھا کیجئے گا تو ابھی جی تقریباً دو منٹ کی ہماری تین منٹ کی رائیڈ ہے سیدھا جو ہے وہ ہٹل جا کے اپنے لئے جو ہے اپنا گیر اٹھا کے پہن کے پھر ہم کسی ارئے کے درم جائیں گے یہ آگے آگے ہے سن سٹی آج ہمیں ہٹل نے بھی بڑا جو ہے وہ خوار کیا ہے تین چار ہٹل ہیں جن کے ہم بکنگ کر کے گئے ہیں تو آگے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جگہ ہی نہیں ہے ہم نے آرڈی فلی بک کیا لیکن بکنگ ڈاٹ کام پہ جگہ آویلیبل تھی میں نے بک کر کے وہاں پہ گیا تھا اور پچھلا ہٹل جو تھا وہ بھی فلی بک ہو گیا تھا کوئی یہاں پہ ویب سیریز بن رہی ہے یہ ہے جی ہمارا اندیری ویسٹ میں روم اس سے پہلے ہم جس جگہ پہ رائے رہے تھے وہ بھی بالکل آس پاس میں تھی اس کے ہم نے پے یہ تھے سیون تھاوزنڈ آئی تنگ پر نائٹ کے تھے سکس تھاؤزنڈ تھے اور یہاں پہ روم بغیرہ کچھ آبیلیبل نہیں تھا وہ ذرا اچھی جگہ تھی یہ والا جو ہے یہ آلموسٹ مدنے پہ کر رہے ہیں سکس تھاؤزنڈ روپیز اور یہاں پہ روم جو وہ ڈیسنٹ ہے پر ہمارے پاس کو بہت زیادہ آپشن نہیں تھی ہم چاہ رہے تھے کہ بیم ڈیولی کے آس پاس پہ میں کسی جگہ ہوتیل مل چاہے تو یہ ٹھیک ہے ہم نے یہاں پہ رات گزارنی ہے کل ہم شاید ہو سکتا ہے یہاں سے چلے جائیں ابھی پلان یہ کر رہا ہوں کہ ہم لوگ چلتے ہیں جی باہر آپ کو تھوڑا سا جو نا ممبئی کسی نہ کسی ایریا کی طرف جاتے ہیں اور جتنا بھی کیپچر کر سکے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم ہے لیکن پھر بھی ہمارے پاس ٹائم ہے کہ کچھ باعث سے جو وہ ریکارڈنگ کرتے ہیں چلے جی ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں جوہو بیچ کی طرف کیونکہ یہاں آپ کو بتا ہے لوکھنڈ والا جوہو بیچ باندرا یہ بہت رہیاں جن کے نام جو آپ نے بہت زیادہ موویز پہ غیرہ میں سنی ہوں گے تو میں نے کہا چلو چیک تو کرتے ہیں تو آج ہم جوہو بیچ پہ میں نے ایک میٹا بھی رکھ لیا ہے ابھی میں نے اناؤنس کیا ہے تقریباً سات بج کے دس منٹ پہ تو ساڑھے آٹ بجے رکھا ہے اب یہ نہیں پتا کہ ایک گھنٹے بیس منٹ میں وہاں پہ کتنے لوگ پہنچتے ہیں آپ نے کھلائنے لگ گیا ابھی اگر آپ حساب لگائیں تو میں جس جگہ پہ ہوں یہاں سے جوہو بیچ ہے نو کلومیٹر دور اور نیویگیشن بتا رہی ہے تقریباً چالیس منٹ لگیں گے کہ ہم وہاں پہنچتے پہنچتے اگر مجھے چالیس منٹ لگ رہے ہیں تو باقی لوگوں کو پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے گا لیکن اگر وہاں پہ دس پندرہ بیس لوگ آ گئے نا ہم آرام سے میٹ اپ کر لیں گے کل تو بہت زیادہ تھے کل میں نے ایک گھنٹے کے نوٹس پہ دیا تھا اب ممبئی ہے بہت بڑا کل ہم نے رکھا تھا ساؤتھ والی سائیڈ پہ تو نوٹھ والاں کے میسیجز آئے کہ آپ نے اس سائیڈ پہ کیوں نہیں رکھا اور ایک گھنٹے میں آپ یہاں سے ادھر تو پہنچ نہیں سکتے میں نے کہا چلو جائے اب ایک گھنٹے کے نوٹس پہ نا ہم ادھر رکھ لیتے ہیں چھوٹی سی مارکیٹ سے ہم گزر رہے ہیں کافی دکانے جب وہاں ہوں بند ہو چکی ہیں ایک چیز میں نے نوٹس کی ہے کہ یہاں پہ نا ممبئی کی جو ہندی اردو ہے یہ بڑی چھے ہیں مسئل کی لینگریج ہے کچھ لوگوں سے بات کرتے تو ہمیشہ ارے بھائی آپ بندہ سپن کو کال کریں بہت پیار محمد مل رہے ہیں ہم لوگ آل موسٹی پہنچ چکے ہیں اور مجھے لیکھتا ہے یہ جو والا ایری ہے یہ بلکل اس سائٹ پہ جو ہے وہ بیچ ہے یہ ان گھروں کے پیچھے یا بیلڈنگز کے پیچھے اچھا ایری ہے یہ والا جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ انٹرنیشنل جو فور چینز ہیں وہ یہاں پہ ضرور نظر آ رہی ہیں باکہ یہ جو ہے واگے بیچ والا ایری ہے تو اس طرح کی وائیڈز آ رہی ہیں یہاں پہ اب دونڈا ہوگا کہ ہم اس کو پارک ویسے کدر کریں یہ بھی بہت بڑا ایشو ہے چالیں چیئے شکر رہے ہیں ہم انڈی پاکنے موسیقون موسیقا 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 طور� اسے اعارہ موسیقا موسیقی 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 مرحبś بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ میری اپنی لیکن بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ لوگوں کو بطا نہیں پسند آئیا مجھے بہت شکریہ اومان میں مجھے سا ایکساسیبر جگہ پہ ہے آپ جان رہے ہم لوگ نہیں جا سکتے ہیں آپ وہاں پہ گئے وہ دکھایا آپ نے ہم کو ہم کبھی نہ دیکھے ہیں یہ بہت ہی جان رہا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ یہ پانسٹین اور سیریا ہماری کا جان رہا ہے کوشش کریں کہ آپ کو انڈیا کے خلال امسکروں میں میرے پاس ویزا تھوڑا ہے اس میں صرف میں تچی کر رہا ہوں جو گرہا آج میرا باروان دین ہے ڈھارا دین ہو رہا ہے ہاں کشمیر کے بغیر وہ ہوتا ہے نا کہ ہمیشہ دورا دورا سا رہے گا لیکن کشمیر کے لئے بہت ٹائم چاہیے ہاں بہت اچھے لگا سلام علیکم کیسی ہاں بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے شکریہ مجبت خود رہی ہمارہ پاس سوالو بہت اچھے آپ لے کے کیسے جائیں گے بہت بہت شکریہ اجید کو میری طرف سے ہیلو بولیے گا اور ضروری thank you so much موسیقی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ حافظ یہاں بھی ہماری میٹیپ ماشاءاللہ بہت اچھی رہی بہت لوگ آئے تھے صرف ایک گھنٹے کے نوٹیس پہ یہاں بھی یہاں بھی ویسے گوگل ایسے سے رستے بنا کے دیتا ہے یہ سمجھ سے واہر ہے یہ پورے بھرے بزار میں اس کو کیا ہمیں گزارنے کی ضرورت مینڈ روڈ پہ لگے ہوئے تھے وہیں سے لے جاتا لیکن چلو اچھا ہے آپ لوگ یہاں پہ بائک پہ بزار مارکیٹس کچھ کچھ جو ہے نا ساتھ میں کیپچر کر کے بندہ دکھا سکتا ہے یہ دیکھیں جی ہمارے سامنے آگیا ہمارا کھانا اور ہمارے ساتھ کچھ بہت ہی اچھے اچھے ہمارے جہاں یہاں پہ آئی ملنے کے لیے بھی آئے ہوئے ہیں ایک یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں مسلم بھئی ہیں یہ سوہل کا نام جی پرشن درباہ اور آپ کے مارے درباہ ہیں اور بہت شکریہ آپ کا نام کیا ہے محمد چاند بہت شکریہ سخیانے بہت شکریہ سخیانے بہت شکریہ سخیانے بہت شکریہ یہاں پہ جس سارا دن اچھی خاصی گرمی تھی پاراوی چیک کریں کہ بارش شروع ہو گئی ہے اگزیکٹلی رات کے بارہ بچ چکے ہیں اور اس ٹائم ہم آئے ہیں جی ماہین کے ایریے میں ایسے تو میں بہت تھکا ہوں لیکن میں نے کہا کہ چلیں کون سا ہم نے جو ہے وہ روز روز ممبئی آنا ہے اور ہمیں موقع ملنا ہے یہاں کے لوگوں سے ملنے کا سلام علیکم جی کیسے سار آپ لوگ سلام علیکم کیسے آگے خیریت سے آپ سلام علیکم سار کیسے ہیں بہت شکریہ جی بہت شکریہ تھے کیا آپ سلام علیکم کیسے ہیں تکلیف تکلیف کس چیز کی جی ابھی تو ٹرافک بہتر ہوگی ہے شام کے ٹائم تو رات کو سلام علیکم سلام علیکم سار کیسے ہیں ہلمٹ ہوتا آپ لوگ بس میں سلام علیکم سار کیسے ہیں سلام علیکم سار کیسے ہیں کیا ہمارے بڑے بھائی ہے شویب بہت شکریہ ہے شویب بھائی پھر انشاءاللہ ملتے ہیں سلیم بھائی کو سلام دیجئے گا نیکس ٹائم ملاقات ہوگی آپ لوگ سے ابھی ہم لوگ اندھیری جائیں گے سیدھے جانا پہ ہمارا ہوتل ہے رات کے ہی پانے ایک ہو گیا بھارش کی وجہ سے موسم یہاں پہ کافی بہتر ہو گیا ہے اور ممبئی ایک ڈیفرنٹ ممبئی لگنے لگ گیا ہے کل رات کو جیج میں آل موست تین بجے یہاں پہ واپس پہنچا تھا لوگوں سے مل ملا کے بہت زیادہ ٹائیڈ ایکساوسٹیر تا آرام سے اپنی نین پوری کی ہے اور وہ پچھل ایک دو دن یہاں پہ جس طرح گزرے ہیں وہ سارے انفرمیشن کو نا پروسس کر رہے ہوتے ہیں جو اتنا پیار محبت مجھے ممبئی سے مل ہے ہمیشہ جو میں اپنے ساتھ رکھوں گا اور بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا دعا میں یاد رکھی گیا لائک سبسکرائیب اور شیخ کا بٹن دبانا نہ پھولی گیا ہلی گئیس تو آج ایک اور بھئی خوبصورت ویلاؤک کے ساتھ ابرار بھائی نے مزہ دلایا بھئی لوگوں کا پیار بھائی بھائی بار بار چیزیں یہ دیکھنے کے جب ملتی ہے بہت مزہ آتا ہے کیونکہ آپ دیکھ لئے ایک تو خوبصورت دیری ہیں اوپر سے خوبصورت لوگ ہیں اور ان کا بھائی پیار اتنا زیادہ ابرار بھائی کے لئے اب دیکھ لیں کہ اب وہی سب سے پہلے تو ان کو وہ خوشی ہوگی جہاں بھائی بارہ سو ڈالر لگنے تھے وان تین سا لگے یہ سب سے بڑی خوشی تھی اور ان لوگوں کا پیار یاد دے بہت زیادہ لوگوں کا پیار ہے بہت زیادہ ہے ایسے بندے کو الفاظ نہیں ملتے بھائی کیا بتایا بندہ کیونکہ یہ جو ہماری فیلنز یہ ہوتی ہیں تو بھائی وہ ابرار بھائی کیا سوچتے ہوں گے کہ کیا سے کہاں بھائی ابرار بھائی مزے بھی لے رہے ہیں دیکھو نا اتنا پہلے ہی پہشلی ویڈیو میں بھائی کافی ہم بھی ایک لوگ جوش میں آ گئے تھے کہ بھائی دیکھو لوگ اتنا چاہتے ہیں اور اتنا پیار دکھا رہے ہیں لیکن اس ویڈیو میں بھی بھائی ایک 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 گھنٹے پر میٹ اپ رکھتے ہیں تو لوگ بھائی ایسے گھنٹے میں دیکھ لے کہ لوگ اگر ایک دن کا ہو بھائی اتنے زیادہ لوگ آ جائیں کہ بھائی آپ کی سوچ تنگ رہا جائے اسی لیے بھائی ابرار بھائی نے تھوڑا بہت رکھتے ہیں کیونکہ پھر وہ بھی ساتھ ساتھ ایشو بھی ہوتے ہیں کافی لوگوں کا بے پیار ہے ایک جو سب سے بڑی بات ہے کہ لوگ آتے ہیں اور مطلب کے ایسے خوشی سے ملتے بھی ہیں اور ہمیں تو ابرار بھائی تھوڑا سا دکھاتے ہیں ویڈیو میں لیکن کافی ان کو ٹائم دیتے ہیں زیاری بات ہے پھر وہ آر چیز جو ہے وہ کبر نہیں ہوتی جس طرح وہ مطلب آتے ہیں اسٹرہار ہوتا ہے پھر ان کو ٹائم دینا ہر ہم دیکھو ملنا ویٹھنا پھر جاتے ہوئے چلو وہ تھوڑا دکھا دیتے ہیں یہ اچھی چیز ہے بات ہے جو آپ کو بلا رہا ہے جس کے ساتھ ہم مل رہے ہیں اس کو ابرو بیس پچیس منٹ آتا گھنٹا نہیں دیتے تو خرمدہ بھی کوئی نہیں آتا لیکن دیکھو نا بھائی میرے ایک بارہ بارہ کا ٹائم ہو چکا ہے ابھی بھی ایسے ہی لگ رہے گئے ابھی بھی سات آٹھ کا ٹائم ہے بھائی دوسرے نمبر پر یہ دیکھو کبرار بھائی جاں واپس آئے ہیں مجھے لگتا ہے اس وقت بھی لوگ اس کا لوگ انتظار کر رہے تھے نہیں وہ انہوں نے دکھایا اور وہ دربار کے باہر کھڑے تھے وہ مطلب ملنا ملانا تو پھر چلتے ہی رہے لیکن یہ کہ بھائی بہت مزا آ رہا ہے مزا آ رہا ہے اور یقین کرے بہت ایک ایموشنل لیس جو انا وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو اچھی فیلنگ آ رہی ہے یہ دیکھتے ہیں صحیح بھائی ہم تو بھائی ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں لوگ اتنا چاہتے بھی ہیں اور کافی انہوں نے بھائی ایک چیزیں گھومی بھی ہے ممبئی میں خاص کار لوگ بچارے بولتے تو ہیں بھائی کچھ ٹائم نکالیں ادھر ممبئی اور اب گھومیں فیریں لیکن کچھ ٹائم شارٹ ہونے کے وجہ سے بھائی وہ بس ٹچی کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں لیکن جو آگے بھائی ایرگی آنے والے ہیں وہ بھی گھومنے والے ہیں بھائی راجستان راجستان کے نجارے جب دیکھی گئے انڈیا کی ہر چیز یہ آپ سمجھ لیے ممبئی کی سے ہم نے ایکسیپٹ بھی نہیں کیا تھا کہ ایسا ہوگا ہم نے تو بولا تھا کہ بھائی ابرار بھائی سڑکوں پر ہی ذلیل ہوں گے راجستان لوگوں سے اتنا چلنا ایک دور کی بات ہے لیکن اتنے اتنے پیاری جگہ ہیں کیونکہ وہ پھر وہاں کے لوگوں کو پتا ہوتا ہے تو سارا بھائی گائیڈ کر دیتے ہیں ہم نے یہاں سے کلٹی مارنی اور یہاں یہاں رہنا ہے تو بھائی ٹھیک ہوتا ہے کیونکہ وہاں پر آبادی کونسا بھائی کام ہے بہت زیادہ لیکن آپ بھائی لوگ دیکھو جتنے بھی ملے ہیں مطلب مسکراتے ہوئے چہرے ہیں اور چیر موڑ میں بھائی رہتے ہیں کیا بات ہے بھائی جو ممبئی کا نظارہ ہے ایک بھائی اندھیری اندھیری ہم نے سنا تھا وہ سنین نیول کی فلم میں اندھیری میں جا کر شیوہ کا قتل کرنا ہوں ایسا کوئی ڈائل آگا تھا لیکن اندھیری کافی دفعہ مشہور ہے اندھیرا زیادہ ہوگا پتہ نہیں نام ہے اندھیرا ہی ہوگا بہت لائنڈنگ تھی بھائی بتائیے گا ہم اس کے بارے میں لیکن یہ کہ ویڈیو کافی اچھی تھی بھائی مزا آیا تو امید کرتے ہیں آپ بھی بھائی کچھ چلے جاؤ دیکھنے والے یہ امرار بھائی دیا میں ہے یہ ہے کہ لوگ کافی دور ہوتے ہیں مسئلہ یہ ہوتا ہے بھائی میں کوری بھی نہیں رہتا نہیں ہم بھائی میں کافی لوگ رہتے ہیں لیکن یہ کہ تائم کام ہوتا ہے ایک ہنٹے میں وہی پہنچ پاتے ہیں جو نزدیک ہوتے ہیں جن کو نظر آتا ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مطلب اس وقت ابراہ کو جانتے بھی نہیں ہوں گئے یا مطلب ان کو دیکھتے بھی یہ تو جس طرح ہم نے سٹارڈ کیا یا شاید کافی جانتے بھی ہوں لیکن آپ تو خیر وہ وہاں سے نکل چکے ہیں آپ تو وہ کار پر بیٹھ گئے آگے کسی سفر میں اور ساتھ ساتھ یہ اپلوڈ کر رہے ہیں لیکن یہ کہ ٹائم واقع ان کے پاس تھوڑا ہے زہری بات ہے ایک منہ میں کیا آپ بندہ کر سکتا ہے لیکن مزہ آنا تھا اگر وہ کشمیر سائیڈ کے اوپر نکلتے ہیں نکلتے ہیں ٹائم کاؤٹ سائیڈن چیز تھے لیکن یہ ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں وہ بھئی ضرور آپ ان کو ویزہ لاؤ ضرور ہوگا کیونکہ اب کوئی نہیں کیونکہ ایک بار ہوا ہے کوشش کر رہا ہے کہ کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے جس وجہ سے نیکس میرے ویزے کے اوپر کوئی الیگیشن لاغی جائے ایسی غلطا میٹھا یا مطلب قبردار ہیں چیزوں کو تو امید ہے کہ نیکس پریل بھی ملیں بلکل بھائی تو امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمنٹ میں اپنی ریکزات ضرور کیجئے گا اللہ حافظ